اسلام علیکم ڈاکٹر شہد محمود ہیر میں از ایڈ سپیشلسٹ کام کر رہا ہوں ڈی ایش کے ہسپیل ناروال میں اور شفیق ہسپیل ناروال میں تو آج ہم ایک جس سیر سے بات کریں گے وہ تھیلسیمی ہے تھیلسیمی ہے ایک بہت خطرناک بیماری ہے کیونکہ جس بچہ کو تھیلسیمی ہو جاتا ہے تو اس کو پوری زندگی کے لیے خون لگتا ہے اور خون ہر مہینے لگوانا پڑتا ہے تو یہ والدین کے لیے فیملی کے لیے بہت تکلیف دے عمل ہے اس کا جو پروپر علاج ہے وہ بون میرے ٹرانسپلانٹ ہے لیکن وہ بہت مہنگا ہے اور عام آدمی کی ریچ سے باہر ہے تو کرنا کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں تھیلسیمی کا مسئلہ نہ ہو آپ کے خاندان میں تھیلسیمی کا مسئلہ نہ ہو آپ کے بچے کو یہ مسئلہ نہ ہو تو دو کام کرنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کزن میریجز کو اوائیڈ کرنا ہے جتنا ہو جائے کہ کزن میریجز پہلے آپ ٹیسٹ کروائیں تھیلسیمی کا ٹیسٹ کروائیں جس کو ہم ایس بی الیکٹرو فریسز کہتے ہیں یہ ٹیسٹ فری آف کاسٹ ہوتا ہے اور گورنمنٹ یہ پروائیڈ کر رہی ہے تو اس میں اگر کسی بندے کے اندر جو بندہ ہیلتی ہے اور اس کے اندر ایک جین ڈیفیکٹ آ جاتا ہے اس وقت ہم کیریئر کہتے ہیں تو اس کو کسی ایسے بندے سے شادی کرنی چاہیے جو بلکل نومل ہو جس میں کیریئر کا عمل نہ ہو کیونکہ اگر دو کیریئر بندے شادی کریں گے جو بظاہر دیکھ رہے ہیں بلکل نومل لگتے ہیں لیکن ان کی دو میں سے ایک جین خراب ہوتی ہے تو ان کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے بچے کے اندر تھیلسیمیا ہو سکتا ہے لیکن اگر دونوں اگر ایک بندہ جس کی ایک جین خراب اس کو ہم کیریئر کہتے ہیں وہ کسی ایسے بندے سے شادی کرتا ہے جس کی دونوں جینز بلکل ٹھیک ہیں تو یہ جو خطرہ ہے تھیلسیمیا کا بہت بہت حد تک بلکل غم ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی سنوش انفرمیشن کو شیئر کریں اور اس پہ عمل بھی کریں تینکیو